بیسکلی موت کا منظر نامہ جو ہے نا وہ تکلیف دے ہے وہ گاتا رہا اتنا اتنا گایا اتنا گایا کہ عمر ہو گیا لہور میں اس کی آخری پرفارمنس داتا صاحب دروار کی تھی ملنے بچھڑ جانا ملنے بچھڑ جانا ملنے بچھڑ جانا ملنے بچھڑ جانا یہ دیت سلک رہا گیا ہے آخری راہ تھی اس کی حرس کی تو جب یہ جا رہا تھا پرفارمنس داتا صاحب دروار کی تکلیف سے لوگوں نے اٹھایا پہلے کہا کہ خان صاحب آپ نہ آئیں گئیں ابھی تو آپ ڈینسل کرا کہیں گے کوئی نہیں یہ حاضری پتہ نہیں میری آخری ہو جا نہ ہو ملنے پرفارمنس کرنا ہے برحال انہوں نے آخری پرفارمنس کی اور اسی طرح ہی کہا جس طرح روٹین میں بگاتے تھے اسی طرح قبالی پیش کی لوگ جناب بجمہ تالیے لوگ بار بار کہیں ایسے ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس میں اندر میں کہا عادت سے ختم ہوا بھائی یہ ایک اس کے اور بڑے پن کی بات اس کی موت سے پہلے کی بڑی زبردستہ ہے پتہ نہیں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس سال کے بعد میری ڈیتھ ہو جانی ہے اس کی ساری ٹیم امریکہ میں تھی اس نے ساری ٹیم کو کہا بھی بات یہ ہے کہ اب میں پاکستان جانا ہم نے واپس تو میں نے جب واپس آنا ہے نا تو میں نے اپنے ڈیلسز کروانے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں ہو سکتا ہے تین پانچ شہ بینے ہم کام نہ کریں تو آپ نے جس نے کوئی سیٹل ہونا نا امریکہ لی آپ یہی رہ جائیں اپنا اپنا کام کر لیں تو جب ہم شہ بینے کے بعد مسید مند ہوں گا تو پھر شروع کریں گے یہ اس نے سب کو آفر کی لیکن وہ مانے نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تو جان بھی آپ کے لیے ہے وہی بات نہیں جب ہم فکریں گے کوئی پیسہ ہی بڑا ملتا تھا تو اوپر ہر خان صاحب واپس آ گیا تو وہ بھی اس ٹیم بھی ساتھ آ گئی اب آ گیا اس کا منظر کہ انہوں نے انگلینڈ جانا تھا وہ آخری رات انہوں نے گذاری اپنے گھر مارڈ ٹاؤن میں وہاں اس کے گھر کے سارے عزیز و قارب موجود تھے استاد فرق فتح لکھا اس کے بھائی بھی موجود تھے اکبار نکیبی تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا کہ لوگ آپ پر ہی وہ کرتا تھا وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ آخر تھا تو بار بار کہیں کہ یا بھائی دل نہیں کرتا انگلینڈ جانا ہے تو گھر والے نا اس کو ہمسائیں سوئے نہیں کوئی بات نہیں وہاں علاج بہت اچھا ہوتا ہے آپ جائیں گے تو علاج ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں کہتا مجھے ڈر لگتا ہے مجھے نام بھیجیں اگر مجھے بھیج ہو گئے تو میری ڈیڈ باڈی وہاں سے آئے گی یہ خان صاحب کہتا ہے یہ خان صاحب کہتا ہے لاسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں لندن جانے کے پہلے وہ کہیں بھاگوں کہ وہ پھر محلو افسر جب وہ کہیں نے میری ڈیڈ ہو جانی ہے تو وہ پھر سارے پریشان ہو جاتے گھر والے پریشان ہو گیا خان صاحب نے ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور فستاذ فرق فتری خان کہتے تو اس نے زور سے ایسے ہاتھ مارا کہ یا اللہ جتنی مجھے تکلیف ہے مجھے بات کو نہیں دی دی دیتا تو کہتے فیضہ سردہ ہو گیا بڑے پریشان ہوئے وہ کہتے جب ہم باہر نکلنے لگے تو وہ جو اس کا گھر مڈے ٹران وڈا تھا بڑی اس نے مہنے سے بنایا تھا بڑا خوبصود گھر تھا تو اس کو دیکھتے رہے کہتے خان صاحب ایسے بار بار پانچ منٹ اپنا مکان ایک بار نکیبی نے بتایا کہ وہ اپنا مکان وہ کوٹھی دیکھتے رہے غور سے دیکھے میں نے کہا خان صاحب کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہم نے جانا ہے تو ہم نے واپس آ جانا ہے کہتے ہیں نہیں یار بس بار بار دیکھے پانچ شے منٹ اپنا لگائے گار کو دیکھ رہے ہیں صاحب مجھے ایک بار نکیبی نے بتایا خان صاحب کو سبتہ لے گا وہ ڈاکٹر بار بار کہیں کہ جناب ان کی لائٹیں بجھا دو جہاں خان صاحب تکلیب میں لیٹے ہوئے تھے تو خان صاحب اس کے سامنے بجھا دیتے تھے اور جب وہ باہر جاتے تھے تو اکبار نکیبی کو گئے تھے یار لائٹ چلا دو لائٹ نہیں بجھنی چاہیے یہ روشن رہنی چاہیے کہتا ہے میں فیر جلا ہوں پھوڑ گا دیکھا ڈاکٹر آ رہا میں فیر بجھا دوں میں بڑی رہتے ہیں میں بڑا پریشان یہ اب کیا کروں میں باہر باہر پھر دیکھا تبکیت کھلا میں پھر گیا ڈاکٹر کے بعد بھاگا بھاگا میں کہا ڈاکٹر صاحب اس کی دیکھنے ڈاکٹر پھر آیا پھر جا ہے پھر میری نیل لگی رہی پانس دس منٹ آدھا کہتا کبھی یہاں ہوں کبھی جاؤں دل میں میرے بچیں نہیں آخری کہندہ پھر سینج یہ ہوا کہ میں بھکو باہر باہر جاتا تھا مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ ایک بار نکیبی مجھے بتاؤ کیا بات ہے تم بھی ریشت کر لو یار میں تو اسی طرح لے مجھے تو تکلیف ہے چلو تم تو ریشت کر لو میں نے کہا نہیں کہا سب کوئی بات نہیں آپ کی زندگی ہے تو ہماری زندگی ہے پھر بھی کت کرنے نہیں میں اب ٹھیک ہوں اب آپ آپ بھی ارام کرنے ہیں میرے موہ پہ کپڑا دے دیں تو تم جاؤ اور پھر واپس پہ ٹھائر کے آجنا ریشت کر لو کہتا ہے میں نے ان کے چیرے پہ کپڑا دیا تو میں باہر گیا لیکن تھوڑی دس منٹ بعد مجھے پھر بچیں نہیں کہ خان صاحب کی تبیر کیسی ہوگی جب میں واپس آیا تو ان کا انتقال ہو انتقال پھر بھی مجھے پہ میں نے بیر پھر بھی مجھے پس ٹھیک 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 ٹھیک